نمسکار سواگی ادھاب سبیکار نیوز 13 راجستان پر میں ہوں آپ کے ساتھ حیمت کمار اور چلے کبھنوں کی شوات اس وقت کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ رازدھانی جیپور سے بڑی خبر انٹی گینسٹر سٹار سپورس کا بڑا ایکشن سامنے آیا ہے راجستان اور پنجاب میں ایجی ٹی ایف کی چاپے مار خاروائی کی گئی ہے شیگنگانگر اور پنجاب میں ایجی ٹی ایف کی تیم نے دبش دی وانٹیٹ بدماشوں کے ٹھکانوں پر بڑی چھاپے ماری کرنے کی سوچنا مل رہی ہے ایڈی جی کرائیم کے نردیشن میں یہ چھاپے مار خاروائی سوکچول رہی ہے سنگٹیت اپرادیوں پر ایکشن کے لیے ایجی ٹی ایف کا گٹن کیا گیا جس کے بعد سے ہی لگاتار انٹی گینسٹرس تاسک فورس یعنی ایجی ٹی ایف لگاتار سکریہ نظر آ رہی ہیں اور اسی بیچ بڑی جوانکاری مل رہی ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ سہی ہوگی ویشنو شرما فون لائن پر ویشنو کیا اپ ڈیٹ ہے اس خاروائی کو لے کر کے دیکھیں بالکل راجستان میں نیز سرکار کے گٹن کے بعد میں انٹی گینسٹرس تاسک فورس کا گٹن کیا گیا تھا اور اس کی کمان جو ہے وہ ایڈی جی کرائیم دنیش ایمین کو سپی گئی تھی اور اسی لیے راجستان کے جو ہارڈکور ودماش تھے اس کے علاوہ جو پنجاب کے جو نامی بدماش ہے جو چندت ان کو ایڈی ٹی ایس نے کیا گیا تھا انہی چندت بدماشوں کے تھکانوں پر آج ایڈی ٹی ایس کی بڑی کاروائی دیکھنے کو ملڈے جس میں ایڈی ٹی ایس راجستان کی جو ٹیم ہے وہ راجستان کشری گنگا نگر جلے اور اس کے علاوہ پنجاب کے بہر زید تین سے چار جگہوں پر یہ چھپے ماری کی کاروائی کر رہی جہاں پر ان چندت جو ہارڈکور جو بدماش ہے جو لورنس فشتوی گینک سے بھی تعلقات رکھتے ہیں یا اس کے علاوہ جو بڑی جو گینک سے ان سے تعلقات رکھتے ہیں ان کے ٹھیکانوں پر یہ چھپے ماری کی کاروائی سوکت چڑھ رہی ہے اور پورے معاملے کی مونٹرنگ پولیس مکھالے میں ایڈی جی کرائیم دینش ایمن کر رہے ہیں دینش ایمن کے نردیشن میں سپرویزن میں ہی جو ایڈیشن ایس پی ویدہ پکا شاہدری ایڈیشن ایس پی اشارام شاہدری تمام جو بڑی جو ٹیمیں ہیں ان کے نردیشن میں یہ کاروائی اس وقت جاری ہے وہیں پر میں پتاؤں گی کیونکہ شریف گنگا نگر جلی سے ارتاوائی پنجاب ہے پنجاب سے کیونکہ ہر بار جب بھی کوئی واردہ تے ہوئی ہے تو پنجاب کے راستے سے یہ گینک شرس ہمیشہ راجستان میں ہے یا پھر راجستان کے گنگا نگر سے بھاگ کر کے پنجاب پہنچے ہیں تو ایسے میں ابوہر اور گنگا نگر اور اشکالہ انہیں جگہوں پہ ہی چھاپے مارے کی کاروائی اس وقت چڑھ دی ہے لیکن اب تک ایڈیٹی ایس کے ہاتھ میں کیا لگا اس کی جان کری آنا باقی ہے بلکل وشنو لگاتار سکریتہ ایڈیٹی ایف کی دیکھنے کو مل رہی راجستان اور پنجاب میں اس طرح سے کاروائی ہو رہی ہے اس سے گنگسٹرز کی جو گھڑ جوڑ ایک طرح سے جو راجستان میں لگاتار سکریتہ ہوتے ہیں کیا ان کو توڑنے میں مدد مل پائے گی دیکھیں بلکل ایڈیٹی ایف کا گھٹن بھی اس لیے کیا گیا تھا کہ گنگسٹرز کے اوپر نکل کر سی جا سکے چونکہ اس کے پہلے راجستان میں کوئی جو کرائیم برانچ ہے وہی صرف کاروائی کرتی ہے لیکن جو بہاچپا کے نئی سرکار بنی اس کے لیے بڑا ایک چونکتی تھی کہ گنگسٹرز سے تابو پائے جا سکے اور اسی کے لیے مکہ منتری بھجنلال شرمانے انٹی گنگسٹرز تاسک فور جو پہلی میٹنگ جو انہوں نے کی تھی مکہ منتری بننے کے بعد ملکل بیشنوں نظر بنائے رکھیے لگاتا اب دیٹ ہم آپ سے لیتے رہیں گے بہرحال بہت شکریہ تمام جوانکاری کے لیے ہیں اور اسی بیچ کوٹا سے بڑی خبر مل رکھی ہے ارنپورا علاقے میں دو منجلہ مکان دھا ہے ملوے میں سے گھائل وکتی کو باہر نکالا گیا ہے بڑی خانکاری ہے اس وقت کی سب سے پہلے سب سے تیز نیوزیٹین راجستان پر مکان میں چوکیداری کا کام کرتا تھا وکتی اور مکان جیسے ہی دھا ملوے میں دب گیا جسے گھائل ہوا ہے گھائل کو اسپیتال لے جائے گیا ہے ملوے میں کئیوں کے دبے ہونے کی آشنگ کا فلال ہے سب سے پہلی تصویریں دیکھئے اس درگھٹنا کے بعد کی سادزے کے بعد کی سب سے پہلی تصویریں ایک تصویر جب لگاتار رہت اور بچاؤں کا کام لگاتار جاری ہے ملوے کو ہٹانے کا کام جاری ہے دوسری تصویر جو پہلی تصویر ہے وہ تصویر ہے دراصل جیسے ہی اس حادزے کی سوچنا ملی ہے تمام جو ٹیمیں ہیں وہ موقع پر پہنچی ہوئی ہیں تو ابھی بھی لگاتار اس کی آپریشن جاری ہے نگم کی ٹیم یہاں پر جھوٹی ہوئی ہے کوٹا کے انانتپور علاقے کی تصویریں ہیں دو منجیلہ مکان یہاں پر گرا جس سے ہڑکا مچ گیا اور یہاں پر یہ گھٹنا کانہا میریز گارڈن کے پیچھے کی بتائی جا رہی ہے سوچنا پر نگم کی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچی ہے ریسکیو آپریشن کے لیے سیویل ڈیفنس کے ٹیم کو بھی موقع پر بلائیا گیا مکان گرنے کے کارن ابھی تک صاف نہیں ہو پائے ہیں یہ جانت کا وشح ہے کہ کیسے مکان گرا بتایا یہ جو رہا ہے کہ پاس میں ہی نرمان کارے چل رہا تھا اور اس نرمان کارے کی جو نیم ہیں اس کی گہری خدا ہوئی جس کی وجہ سے مکان یہ پاس کا بھر بھر آ کر کے گر گیا اس کے بعد کے حالات آپ کے ٹیوی سکین پر تو کوٹا کی تصویریں دو منجیلہ مکان بھر بھر آ کر کے گر گیا ایک وقتی اس کے نیچے دبا ہے کچھ اور وقتی بھی آشنکہ اس بات کی ہے کہ اس کے نیچے ہو سکتے ہیں یہ ابھی صاف نہیں ہے لیکن جیسے ہی جانکاری ملی ہے ریسکی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے ٹیمیں موقع پر موجود ہیں پولیس پرشاہزن کے عالی دھکاری موقع پر موجود ہیں اس کے تصویر بھی آپ کی ٹیوی سکین پر ہے اور موقع پر جیسی بی کو لگایا گیا ہے ملبا ہٹانے کا کام جور شور سے کیا جا رہا ہے حالانکہ یہ ابھی تک صاف نہیں ہے کہ کیسے یہ مکان گرہ لیکن جو جانکاری ابھی تک مل پائی ہے اس کے مطابق پاس میں نیو خودی جا رہی تھی اور نیو اتنی گہری کر دی گئی جس سے اس مکان کو کشت ہی پہنچی تو وہیں دنگے آرمی انٹیلیجنس کی ٹیم نے ایک سندگت یوک کو ڈیٹین کیا ہے سرپرائز چیکنگ کے دران اس کو ملیٹری سٹیشن سے ڈیٹین کیا گیا جانکاری کے مطابق جیسیل میر کو اتوال سرپرکاش پشنوی نے بتایا کہ آرمی انٹیلیجنس کی ٹیم نے جیسل میر کے آرمی کینٹ سے ایک سندگت یوک کو ڈیٹین کیا ہے پہلی نظر میں یہ سامنے آیا کہ یوک پاکستان کا ہی رہنے والا ہے اور وہ آرمی کینٹ میں مزدوری کا کام کر رہا تھا اس پی نے یہ جانکاری دی بتایا کہ اس کے پاس ایک پون ملا ہے جسے جانچ کے لیے بھیجا گیا یوک لانگ ترم ویجا پر رہ رہا تھا یوک کے پاکستان میں سمپک جیسی بات بھی سامنے آئی ہے اس کے بھی ابھی جانچونی باقی ہے حالانکہ یہ پورا ماملہ جیائی ایسی کے بعد ہی اس پرشت ہو پائے گا آرمی انٹیلیجنس نے بڑی کاروائی کی ہے کل رات کو ایک ویکٹی ہے جس کا نام منو کارارام بھیل ہے جو کی پنو دی سائیڈ کر رہنے والا ہے یا آرمی ایریا میں فیول ڈیپو میں مزدوری کرنا تھا تو اس کی گتیوی دین سندگ تو ان کو لگی تو انہوں نے اس کو پودوالی تھانے میں پیش کیا اور ابھی ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجن ٹیم ہے اس کے دوارہ اس سے آگے کی پوزتاز کی جاری ہے اسی بیچ شیخ گنگانگر سے بڑی خبر میں لکھی ہے نشے کے خلاب پولیس نے بڑی کاروائی شیخ گنگانگر میں کی ہے جہاں پر دو کونٹل سے زیادہ ڈوڑا پوزت زبط کیا گیا ہے نیشنل ہائیوے باسٹ پر یہ کاروائی کی گئی ہے 32 موڑ کے پاس میں جہاں کی ایکسکلوسیو تصویریں آپ کی تیوی سکرین پر سب سے پہلے سب سے تیز نیوز ایٹین راجستان پر یہ بڑی کاروائی ہے شیخ گنگانگر میں نشے کے خلاب پولیس کی اور گڑے میں فنسے ٹرک کی جب پولیس نے تلاشی لی تو پورا ماملہ اجھاگر ہوا کہ اس میں ڈوڑا پوزت جا رہا تھا پولیس نے اسے زبط کیا ہے ٹرک چالک موقعے سے بھاگ چھوٹا ٹرک کے نمبر کے ادھار پر پولیس فلحال جانچ کر رہی ہے سورتگرد صدر تھانا پولیس نے دو دشنل تین شونے کیونٹل دو کیونٹل سے زیادہ ڈوڑا پوزت زبط کیا ہے گستی کی ٹیم نے نیشنل آئیوے پاسٹ پر 32 موڈ کے پاس یہ کاروائی کیے دیر رات آئیوے کے کنارے گڑے میں فنسے ٹرک کی تلاشی لی گئی تو یہ ساف ہوا کہ اس ٹرک میں ڈوڑا پوزت بھرا ہوا تھا جیسے ہی پولیس پہنچی اسے پہلے چالک موقعے سے بھاگ چھوٹا تھا ٹرک کے نمبروں کے ادھار پر پولیس اب کاروائی کر رہی ہے تو وہیں ہارڈگور گینگسٹر سمپت نہرا کو کڑی پولیس کی سرکشا کے بیچ میں آج کوٹ میں پیش کیا گیا جہاں سے کوٹ نے اسے تین دن کے پولیس ریمانڈ پر سوم دیا ہے تین دن کے ریمانڈ کے دوران پولیس اب سمپت نہرا سے چورو کے ویبسائی سے لوٹ اور رنگداری ماملے کو لے کر گہنتہ سے پوستاج کرے گی لارنس بشنوی کے گینگسٹر سمپت نہرا کو سوموار کو پولیس نے کڑی سرکشا کے بیچ میں کوٹ میں پیش کیا نہرا کو بلیٹ پروف گاڑی میں کوٹ لائے گیا اور اس دوران کوٹ پریسر کو چھاونی میں تبدیل کیا گیا تھا ڈی ایس پی جے پرکاش اٹل نے جانکاری دی بتایا جنوری دو جار بائیس میں چورو کے پنکھا سرکل روڈ اس تیتہیل اور سینٹری شروعوں میں پسٹل کی نوک پر لوٹ اور رنگداری کے ماملے میں کوٹوالی پولیس نے گینگسٹر سمپت نہرا کو بھٹینڈا کی ہائی سیکیورٹی جیل سے پروڈکشن وارنٹ پر گرفتار کیا اسے سی جی ایم کوٹ میں پیش کر کے تین دن کے پولیس ریمانڈ پر لیا گیا ریمانڈ کے دوران پولیس اب اس کوکیات گینگسٹر سے پوستاج کرے گی کہنتہ سے ریمانڈ کے دوران سمپت نہرا کو محلہ تھانے میں بنی ایستائی جیل میں رکھا گیا ہے پولیس ستنوں کے مطابق چونتیس سال کے سمپت نہرا پر راجستان ہریانہ پنجواب سمیت کئی راجیوں میں تیس سے زیادہ ہتیاؤں کے مقدمے درج ہیں اس کے علاوہ اس پر کئی گمبھیر آروپ ہیں تو تین دن کا ریمانڈ اس گینگسٹر کا لیا گیا ہے گینگسٹر سے کڑائی سے پوستاج کی جائے گی اسے بڑی خبر بھگوان سنگھ رولر صاحب سر سے ملنے کے لئے پہنچی ہیں پوروے سی ایم بسندرہ راجے اور یہاں پر شکشتری یوک سنگھ کے سانکشک بھگوان سنگھ رولر صاحب سر کے بھائی کا گزدین پہلے ندھنوا تھا اپنی سمیتنائیں بھی ظاہر کی انہوں نے اور شکشمیتنائیں ویکت کرنے کے لئے وسندرہ راجے پہنچیں راجے کے ساتھ پوروے پردیش شاہد دیکش بھارتی جنتہ پارٹی کے شک پرنامی بھی تھے اور وہاں پر انہوں نے ملاقات کی ہیں اپنی سمیتنائیں ظاہر کی ہیں ادھر ٹانگزلے میں اپرادھیوں کی دھر پکڑ احیان میں بنیٹھا پولیس نے پانچ وارنٹیوں کو گرفتار کیا ہے تھانا دیکاری نریندری سنگھ کے نیتھی تمہیں گٹھی تیم نے یہ کاربائی کی پانچوں اپرادھی الگ الگ ماملوں میں فرار چل رہے تھے سب ہی آروپیوں سے پوچھتاز کے بعد انہیں کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور بڑا ایکشن ٹانگ پولیس کا پانچوں لمبے سمیے سے فرار چل رہے تھے آخر کار پولیس کی گرفت میں آگئے ہیں اور اسے بیچ کورٹہ سے بڑی خبر جہاں پر دو منجولہ مکان گرا ہے مالوے میں دبنے سے ایک وقتی کی موت ہونے کی بڑی جانکاری سامی آ رہی ہے بڑی خبر اس وقت کی سب سے پہلے سب سے تیز آپ کو بتا دیں کہ اس پورے حادثے میں ایک وقتی کی موت ہی ہے یہ امرتک جسے گھائل حالت میں نکالا گیا تھا اسپتال پہنچا گیا اور علاز کے دوران ملتک جگدیش نے دم توڑ دیا ہے چوکیداری کا کام یہاں پر کرتا تھا علاز کے دوران اس کی موت ہو گئی دکشن کوٹہ سے ودائق سندیپ شرما بھی یہاں پر موقع پر پہنچے ہیں تصویریں آپ کی ٹی وی سکرین پر زلہ کلیکٹر رویندر گوسوامی سی ٹی ایس پی شرط چودری بھی موقع پر موجود ہیں وہیں کوٹہ دکشن سے ودائق سندیپ شرما بھی موقع پر پہنچے انہوں نے بھی گھٹنا کی جانکاری لی ہے دو منجلہ مکان گرہ جس سے حادثہ ہوا اور اسی دوران اس مکان میں چوکیداری کرنے والا ایک وقتی اس کے نیچے دب کر موت کے موں میں سما گیا علاقہ اسے گھائل حالت میں نکالا گیا تھا بہار ریسکیو ٹیموں نے اسے ہسپتال جب پہنچایا تھا دکشن نے اسے مریت گھوشید کر دیا ہے بیرال بڑی جانکاری آ رہی ہے کوٹہ سے بڑی قبر ہے دو منجلہ مکان گرہ جس سے ایک وقتی کی موت ہوئی ہے مریتر کا نام جگدیش بتایا جا رہا ہے جو چوکیداری کرتا تھا اور علاز کے دوران جگدیش نے دم توڑ دیا تو وہیں پربستر میں چوروں کا آتنک لگاتار بڑھ رہا ہے دن دہاڑے بڑی واردات کو چور علاقے میں انجام دے رہے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ چوری کی واردات میں نابالک بچے تک شامل ہیں ایسا ہی ایک معاملہ پربستر ایس بی آئی بینک سے سامنے آیا جہاں پر ایک بجورک بینک میں چوراسی ہزار روپے جمع کروانے کے لئے آئے تھا تصویریں سی سی ٹی وی کے سامنے آئی ہیں جن کے مطابق نابالک چور نے ویکتی کا تھیلہ کاٹ لیا اور روپے چوری کر لیا چوری کی گھٹنا بینک میں لگے سی 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 ٹی وی کیمرے میں درد ہوئی ہے پولیس نے بھی چوروں کی تلاش شروع کر دی ہے چوری کے اس گھٹنا میں نابالک بھی کس طریقے سے گینگ کے انڈرکام کرتے ہیں اور اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دیتے ہیں یہ تصویریں دیکھئے جو سی سی ٹی وی میں کیا دھوئی ہیں ایک بجورک جو بینک میں پیسے جمع کرانے کے لئے آئے تھا وہاں پر تھیلے میں رکھ کر کے لیکن ایک چور نے تھیلہ کاٹ کر کے پیسے اڑا لیا بجورک ویکتی کے پیسے یہاں پر چوری کر کے لے گئے تھیلے میں سے چور نے اڑھائے موقع جھپک کر یہ تصویریں سامنے آئے جس میں جو نابالک حجیس پسندے ہیں اس پورے کھٹنا کرم کو انجام دینے کا وہ بھی ان تصویروں میں دکھائی دے رہا ہے برحال پولیس ابھی جانچ کر رہی ہے جانچ کے بعد ہی ساپ ہو پائے گا دیکھیں اس طرح سے یہ بجورک ویکتی کے ساتھ لگ گیا جو کسی گینگ کا حصہ بتائے جا رہا ہے ادھر الور کے دام گھر میں چوروں کا آتنک تھمرے کا نام نہیں لے رہا تاجہ ماملہ آشہ سنگھ کالونی سے سامنے آیا جہاں پر ایک مکان میں اگیاد چوروں نے چوری کی گھٹنا کو انجام دیا پیڑیت کی مانے تو پڑوس میں موت ہو گئی تھی اور اس کارن پریوار کے مہلائے اور پرش وہاں چلے گئے تھے اسی کا فائدہ اٹھا کر اگیاد چوروں نے چھت سے نیچے اتر کر کمرے کا لوگ توڑا علماری میں رکھے نبے ہزار کے نقضی اور قیمتی آبوشن چوری کر کے لے گئے جیسے ہی داہ سنسکار سے پریوار کے لوگ واپس لوٹے ہوئے دیکھ کر کے دنگ رہ گئے کس طریقے سے پورا سامان بکرا ہوا تھا اندر گس کر دیکھا تو علماری میں کرتالہ ٹوٹا ہوا تھا سامان فیلا ہوا تھا مہلاؤں کے ہاتھ پیر فول گئے ترنت پریوار کے لوگوں کو اس کی سوچنا دی گئی پلال پلس کو سوچت کیا گیا پلس ماملے کی جانچ کر رہی ہے وہیں اجمیر کے الورگر تھانے علاقے میں فرجی طریقے سے شادی کا روپے ایٹھنے کا ماملہ سانے آئے پیڑیت یوک نے مہلا اور اس کی بہن کے ساتھ مل کر جھوٹے مقدمے میں فنسانے کی دھمکی دی تھی جس کی ایوج میں پانچ لاکھ پچاس ہزار روپے اینٹ لیے وہیں پیڑیت کی شکایت پر پلس نے کیس درز کر ماملے کی جانچ شروع کر دیئے پیڑیت کے مطابق شادی کے بعد اس مہلا نے یوک پر پیسے دینے کو لے کر دباہ بنایا جھوٹے مقدمے میں فنسانے کی دھمکی دی فنسانے کی دھمکی دے کر کے لاکھوں روپے اینٹ لیے شادی کی پیڑیت کی شکایت پر کیس درز کیا گیا پلس جانچ کر رہی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ کاریباً دو سال پوروے ہیں ایک میلہ پرچیت پیدا تھی جو پورو سے سادھی شدہ تھی جس نے میرے سے آریزماسی سادھی کی جس کے دو پتنے بھی ہیں سادھی کے پچھا تو اس نے میرے سے الگ الگ جیکوں کے مادم سے اور کیس مادم سے قریباً تک ساڑھی مانس لاکھ روپے اینٹ لیے ہیں اور جھوٹے مقدمے میں بند کرانے کی دھمکی دے لیے ہیں ادھرہ الورزلے کے نوگامہ تھانا پولیس نے اونٹوں کی عوید تذکری پکڑی ہے پولیس نے تذکری کر لے جاتے ہوئے آٹھ اونٹوں کے ساتھ ایک تذکر کو گرفتار کیا دراصل نوگامہ تھانا پولیس کے مطابق مبارک پور میں اونٹوں کو عوید روپ سے لے جاتے ہوئے ایک شخص کو پکڑا گیا ہے پوستاج میں شخص نے بتایا کہ اس نے ان اونٹوں کو خریدا حالانکہ جب اونٹ پریوہن سمدھی کاغذات اس کے پاس سے نہیں ملے تب پولیس نے اونٹوں کے پریوہن پر دھارہ آٹھ دو راجستان اونٹ ادینیم دوہزار پندرہ میں کیس درد کیا فلحال آروپی سے پوستاج کی جارہ کیے الور کے نوگامہ سے خبر ہے جہاں پر آٹھ اونٹ ایک آروپی سے برامت کیے گئے ہیں اونٹوں کی تذکری کا ایک پورا ماملہ ابھی تک سامنے آ رہا ہے بہرحال جانچ کے بعد ہی صاف ہو پائے گا کہ کہاں سے لے کر یہ اونٹ آ رہا تھا اور کیسے آگے یہ لے جا رہا تھا پولیس اب پورے ماملے کو لے کر جانچ کر رکھی ہے ایک آروپی کی گرفتاری کی گئی ہے مبارک پور سے سوچنا ملے گی کچھ لوگ اونٹ لے کر آ رہے ہیں اس اطلاع پر میں جاب تیز کے موقع پر پوچھا جہاں ایک بیقتی نے ایک اونٹ گاڑی جوٹ رکھی تھی اور آٹھ اونٹ اس کے پیچھے باندھ رکھے تھے اور انٹ لے کر آ رہا تھا جس سے اونٹ لانے کے لیے کوئی کاغ جات مانگی کوئی پرمیسن وغیرہ مانگی تو نہیں ہونا بتایا اس پر پریوہین کرنے کے لیے کوئی ویہد کاغ جات نہیں ہونے پر اونٹوں کو کبزہ پولیس لیے گیا ہے اور اسے بھی اچھا اگلی خبر دوستہ سے